بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جا رہا ہے فیصلہ باد شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے فلان اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں اور انتظامیاں جو ہے مسلسل مسروف عمل ہے کہ اس شہر کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا سکے لیکن ہم اس پرگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے اور انتظامیاں کس طرح سے صرف اور صرف چوکوں اور چراہوں یا جو چیزیں صرف اور صرف سامنے دکھائی دیتی ہیں ان کی خوبصورتی پر کام کرتی ہے اور جو دوسرے ایریاز ہیں جو خاص طور پر ہم آج کے پرگر پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فیصلہ باد کا جو ہاکی سٹیڈیم جو سب سے مشہور ترین جگہ ہے جو کہ سوسو روڈ پر واقع ہے اس کی حالتے زار اور اس کی سڑکیں اور اس کا اردگرد جو گرین بیلٹ کا ایریہ ہے کس طرح ایک کھنڈر اور ویرانے کا منظر پیچ کر رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہاں پر کچھ شورون ڈیلرز موجود ہیں جو کہ اس حالت کے حوالے سے جو سٹیڈیم کی بگڑتی ہوئی یہ کھنڈر کا جو منظر ہے اس کے حوالے سے بتائیں اچھا کیا کہیں گے جی آپ کتنا کرایا دیتے ہیں یہاں پر اور کس طرح سے آپ کو سہولیات جو ہیں وہ آپ کا یہ سارا جو سڑکوں کا نظام ہے یہ آپ کے سامنے جو گرین بیلٹ کے لیے ہے مکمل طور پر ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے سارا یہ دیکھیں کہ مجھے تقریباً تیس سال ہو گئے اس فیلڈ میں پہلے ہم سو سنوڈ پر تھے اور تقریباً دوزار پانچ سے سے اندر آ گئے ہیں پہلے پیچھے سے اندر تھا میرا پھر یہ در سا ابھی یہ الجنرل موٹر ہے اور یہ حال دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ نیچے دکھائیں ادر آپ کا گر آپ کا کیمرہ دکھا سکے نا تو یہاں سی ورش کے بڑا مسائل ہیں سی ورش کے پانی آپ دیکھیں کہاں جائے پائے باندھا ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ بیلی نہیں دیت مینڈی نہ سمتی ہے اسٹیڈیم بھی ادھر جاتے ہیں بیسے تو کاغذوں میں ہم لیتے جا رہے ہیں اوپر سے ٹائلیں گرتی ہیں گاڑی ہمارے ایک بیز وفا ہماری گاڑی تباہ ہو گئی ہیں اچھا ٹائلیں بھی اوپر سے ٹائلیں گرتی ہیں بہت سے آپ گر جاتے تھوڑا آپ ادھر ہی آجیں ایک پتہ کوئی نہیں کہ وہ سیمٹ چھوڑ گی کافی دیر کی وہ پر دیکھے ذرا وہ یہاں گرتی ہیں اندر آفز کے آپ پورا پورا آفز گر گیا ہے ہمار ہمیں ہمیں کمپلینے میں کی آپ سے پہلے بھی میڈیا حضرات آئے ہیں انہوں نے کافی بار دکھایا لیکن کوئی اثر ہی کوئی نہیں ان کو بابڈا کے بارے میں ٹرام فرم وہ سامنے لگا ہو گا ہے ان کو کمپلینے کرتے ہیں ان کے بابڈا کے ہائیڈ آفز ہیں اسلام آباز وہاں میں نے کمپلین کی آہ ان کے فرد آشکوان صحبہ ہوتی ہے ان کو بھی کی ویڈیو بھی بیجی وہ میڈر کے حلاد دیکھیں جیسے وہ یہ جان سے نکلتی ہے یہ حلاد ہے یہ جنجال برا بنا ہو گا ہے اور ہمارا جینا رہنا سب پچاس ہزار پیہ پچاس ہزار پیہ پر منت دیتے ہیں اس طرح زیادہ کرایا ہی ہم بیعہ کی طرف ہیں آگے فرنٹ پر دو سے سیزار پیہ لاکھ لاکھ رو پر بھی چلتا ہے تو یہ ہے مالکوں سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کھالی کرتے ہیں ہمیں ہم کہتے ہیں ہمیں اس اولت دیں کو کر کے دیں کو بات کریں آپ لیکن جو آرنرز ہیں کیونکہ یہ دوزار ایک میں انیلامی ہوئی تھی ان کی ایف ٹی اے نے نا یہ مالک ایک ہے ایک ہو جاتے ہیں ہم کراہ دار ہمیں پوچھے مالا کوئی نہیں ہوتا سٹیڈیم انتظامی ہے کیا آپ کے کردار ادا کرتی ہے آپ کے ساتھ کے آپ کوپریشن کے حوالے سے یا آپ کی جو مینٹینس کے حوالے سے جی سٹیڈیم میں پوری کائبنٹ بنی ہوئی ہے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس میں کام کرتے ہیں ملجل کے ڈونیشن ایک دور کٹھا گاری کرتے ہیں لیکن یہ جو سیوری وغیرہ ہے یہ پائپ لین چھوٹی ہیں اور فلو زیادہ ہے اس کی وجہ سے باری پانی رہتا ہے اس کا چوبیس گھنٹے یہ پانی باری رہتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ الیکٹرک کا دیکھ لیں اس کے شارٹ سرگر بریکر ہوا ہے ایک دو دفعہ تو یہ ساری آگ لگی تھی ادھر اور وابڈا کے جو بتایا ہے انہوں نے اپنا سمان صاحب نے یہ ٹرانس فارمر کافی عرصے سے خراب پڑا ہے کمپلین بار بار کرنے کے باوجود بھی جب بھی تھوڑی سی باشیٹ ٹپ کر جاتا ہے اور باز گار دو دو دن لائیٹ ہی نہیں آتے تو کنٹیبیشن تو ہم لوگ کرتے ہیں سارے لیکن جہاں تک ہو سکتا کرتے ہیں باقی جو گارمنٹ کے کام ہیں وہ کوئی نہیں ہو رہے آپ کہہ رہے تھے کہ وابڈا کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ نے وابڈا حکام سے یا سٹیڈیم انتظامیہ سے یا انتظامیہ جو فیصلہ بات کی ہے ہم ایکسین کے پاس بھی گئے ہیں ادھر اپنا ہم جو ہے اسٹیڈیم والے جو ہے ان کے پاس بھی گئے ہیں کہ بھی یار ہمیں یہ دس دس دن بند رہتی ہے لائٹ ہماری کیا اس کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں خود ہی کروالیں یہ ٹرانس فارم ہے وہ اپنا جناب ہم نے نہیں کروانا خود ہی آپ نے کروانا ہے یہ سیوریج کا نظام شروع سے ہم ایسی دیکھ رہے ہیں سارا اپنا توڑ پوڑو ہے کوئی اس کا اپنا نہیں بنا رہا ہے نہ ایم پیر نہ ایمینے نہ کوئی اپنا جناب کو صورتح کسی قسم کی نہیں اور یہ پانی اور رینٹ جو ہے یہاں پہ ہے پچاس آٹھ ہزار پی ہے بیک سیڈ پہ ہے تقریباً اسی سے ایک لاکھر پہ ہے تو ہم ہمارا تو گزارہ اسی شورم سے ہی ہے تو ہم اگر ان کو جو مالکان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنا یہ ہمیں جناب یہاں ڈسکونٹ کرو رینٹ میں یہاں جناب یہ کام کروا دیں وہ کہتے ہیں بھی یہ خالی کر دیں ہمیں ضرورت ہی نہیں اچھا واسا جب یہ بارشی ہوتی ہیں یا بارشوں کے علاوہ بھی یہاں پر دیکھا گیا اکثر پانی کھڑا رہتا ہے تو کیا واسا حکام بھی آپ اس طرف کی توجہ رہی دیتے ہیں میں کہہ رہاں کوئی میکمہ بھی نہیں وہ یہ تو لاوارس ہے وہی اس کا پوچھتے ہی نہیں یہ ہمیں تقریباً کوئی بیس سال ہو گئے اسی سڑک پہ اپنا جناب کوئی مٹی ڈلواز دیتا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اپنا جناب وہ ختم ہو جاتی ہے بات یہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کسی میکمہ بھی نہیں یہ لاوارس ہے جیسے ملکہ لاوارس ہے ویسے اسٹیڈیوم بھی لاوارس ہے اچھا آپ اتنا کرایا دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے انتظامیہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو آپ کے شوروم ڈیلرز ہیں یہ سہولت ان کو کم از کم یہ اچھے طریقے سے کاروبار تو کر سکیں انتظامیہ کو پرفارمنس تو بات کی بات ہے اصل میں انتظامیہ ہمیں یہاں سے ویسے نکالنا چاہتی ہے اس حوالے سے کبھی کوئی ایشو لے کے آ جاتے ہیں ہم گاڑیاں باہر نہ کھڑی کریں آپ ادھر دھوئے نہ ان کو ہم نے ان سے بارہا گیا کہ ہمیں کوئی سیٹ اپ بنا دیں جہاں ہم دھو لیں آخر گاڑیوں کا کاروبار ہے انہوں نے دھولنا تو ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی شک ہمیشہ ہم پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی چھوڑ کے نکل جائیں کس طریقے سے حالانکہ سٹیڈیم کی حالت کی ہے کہ کسی بھی شو روم کے آپ اندر چلے جائیں تو بارشوں کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہر شو روم کے اندر دو دو تین تین انچ پانی کھڑا ہوتا ہے چھتیں ٹپک رہی ہیں اوپر سے کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے کہ چھت گر جائے تو پورے سٹیڈیم کے ایک سنگل شو روم ایسا نہیں ہے جس کی چھت نہیں ٹپک رہی انہوں نے ہمارا ساتھ کیا دینا ہے ان کی یہ ویلنگ ہے یہ کہ یہ نکلیں بس یہاں سے مجبور کر دیا جاتا ہے ہمیں مطلب گاڑی باہر کھڑی ہو تو آ کے ایسا کون کہتا ہے کون ایسا انتظامیہ کون سا بندہ جو آپ کو اس طرح پریشلائز کر رہا ہے یا چاہ رہا ہے کہ یہ ویکیوم ہو جائے یہ خالی کر دیں پوری انتظامیہ ادھر دو تین صاحبان ہیں جو وزٹ کرتے رہتے ہیں ادھر تو یہ گاڑی ادھر کیوں کھڑی ہے دیکھیں یہ کوئی جنرل روڈ ہے ہی نہیں یہاں بھی ٹریفک مطلب ہے نا کالیج کا ڈسٹرپ ہو رہا ہے عام عوام ہے ادھر صرف گاڑیوں والے ہیں مطلب روڈ ڈسٹرپنس کا یہ نہیں کہ روڈ بلاک ہو چکا ہے اب عوام کدھر جائے کے عوام کا گزر ہی نہیں ہے یہ ایک سیپریٹ ہے چار دیواری کی اندر ہے یہ مگر انہوں نے ایک ایشو نان ایشو کو ایشو بنا نہ ہوتا ہے ناظرین ایک اور یہاں پر شو روم ڈیلر موجود ہیں اچھا کیا کہیں گے آپ جس گراؤنڈ میں جس جگہ پہ بیٹھے ہیں گرین بیٹھ میں مکمل طور پر گھاس اڑا ہوا ہے بلکل ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے کوئی ویرانہ ہے کیا پی ایچ اے کیا کارپریشن کیا دوسرے جو محکمیں ہیں زمین کے کیا کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے الحمدللہ جی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ہمیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اور ہم پروفیشنل ٹیکس پے کرتے ہیں ہر شوروم بیس ہزار رویہ سالانہ پروفیشنل ٹیکس پے کرتے ہیں پہلے یہ جو ساری بلڈنگ یہ سارا سیٹ اپ تھا یہ پی ایچ اے کے انڈر اب آیا ہے پہلے تو یہ پتہ نہیں میرا خیال ہے ایف ڈی اے کے پاس تھا اب پی ایچ اے کے پاس ہے پی ایچ اے کے پاس ہے نے بڑا الحمدللہ اب یہ سٹیڈیم ہے وہاں پہ بنا رہے ہیں یہ اوپر سٹریٹ سائٹ لگا رہے ہیں بڑی بڑی مگر اس کی مین جو اصل کام جو ہے اس کا سیوریش کا مسئلہ ہے اس کی بلڈنگ جو ہے اس کے گرتی ہیں اوپر سے یہ گرتی ہیں اس کی انٹینگ گرتی ہیں کئی دفعہ ہماری گاڑیوں کا نقصان ہوں اچھا پی اے چے تو بڑی تصاویر لگاتا ہے کہ آئین جی ویرچوال خوبصورتی کا نظارہ کریں اور خاص طور پر دکھایا جاتا ہے کہ فیصلہ بات جیسے گرین لینڈ ہے تو کیا پی اے چے کو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا سجیس کریں گے کہ یہ جو ایریا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی جھاڑیاں اتنے سرکنڈے یہ آپ کے اس پاس ہیں نہیں پی اے چے کا بقاعدہ یہاں پہ آفس بنا ہوا ہے بقاعدہ ان کے وہاں پہ ممبرز آٹھتے ہیں یہاں پہ ایک ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں ہماری ایک دو دفعہ یونین کے ترون سے میٹنگ بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلڈوز کیا ہے انہوں نے پہلے یہاں پہ تفٹائلز لگائیمی تھی وہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے اور ہم نے ان کو ایز اے گوڈ ویل جسٹر کہا ہے کہ آپ کچھ خرچہ ہم سے لے لیں آدھا آدھا آپ کر لیں آپ اس کو جو کرنا چاہتے ہیں ہم ایک پلان دے دیں ہم اپنی یونین کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کیلئے تیار ہے ہر طرح تیار ہے اچھا بلڈوز کرنے کے بعد اتنا کچھ یہ سارا کھاڑنے کے بعد کیا کبھی ایسا ہوا کہ دوبارہ آکے انہوں نے بنایا اس چیز کو یا اس کے اوپر کوئی توجہ دی ہو نہیں سارا باس انہوں نے ادھر آیا مشینری لے کے بلڈوز کیا بلڈوز کر کے ادھر ٹاف ٹیل جو تھی اس کے وہ ڈیر لگا کے چلے گئے ہیں وہ کٹھی کر کے ابھی بھی وہ پڑی ہوئی ہے ایک سال سے پڑی ہو اس کے بعد کوئی بندہ نہیں ادھر آیا نہ پی ایچے والے آئے ہیں نہ ایف ڈی والے آئے ہیں صرف ادھر جو گاندھ مچا کے نہ ڈال کے چلے گئے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کو بھی آپ اتنا ٹیکس بھی پی کرتے ہیں آپ اتنا ہیوی کرائے بھی دیتے ہیں تو کیا اس میں آپ انتظامیاں کے حوالے سے آپ کی جو اسوسیشن ہے کوئی قدم نہیں اٹھاتی کوئی ان سے مذاکرات نہیں کرتی اسوسیشن ماری کارتی ہے تو بنی ہوئی ہے ہمارے صدر صاحب یہ ہیں وہ بھی ان سے ملے ہیں وہ کیا کردار دا کر رہے ہیں آپ کو پھر خیال میں بیسی ورث چھوڑا ہوا ہے ایسی اسوسیشن کا کیا فائدہ جو آپ کیا یہ کام بھی نہ کروا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل ہے یہ کام تو کرنا سرکاری محکمہ کرنا نا وہ محکمہ بات ہی نہیں سنتے وہ جو لوگ در بیٹھے ہوئے ان کے جو ڈی جی ہیں ڈریٹر ہیں ایف ڈی اے کے وہ جو پی آچے کے ہیں تو وہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے مگر وہ بات ہی نہیں سن رہا کوئی نہیں مشینری آرہی کوئی بات نہیں دو مختلف باتیں کرتے ہیں ایک کہتے ہیں جی پی آچے جو ہمارا ذمہ ہے وہ یہ گرین پرپس کے لیے ہے یا گھاس کے لیے اور جو اس کی بلڈنگ کا ذمہ ہے وہ ایف ڈی اے کے ذمہ ہیں وہ دو مختلف باتیں کرتے ہیں ہم نے دونوں کے ساتھ پیچھلے دنوں ایف ڈی اے کے جو چینج ہو گئے ہیں اب لطیف نظر صاحب ہیں ان سے ایک دو دفعہ ٹائم لیا بگر وہ نہیں مل سکے ہم نا ان سے ایم پی اے صاحب آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں جی وہ نہیں مل سکے ہم ان سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی میٹنگ کروائیں گے جو ان کے جو یہاں پہ ان کے کے ٹیکر ہیں جو بھی ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ کہیں کو بقاعدہ بیٹھیں ہم سے آگے ہم ہر طرح حاضر ہیں ہماری اپنی بہتری ہے اس میں ہم صفائی خود چاہتے ہیں کہ صفائی ہو اب یہ بارش ہے اس میں کوئی انہوں نے کہا تھا کہ گاڑیاں اپنا یہاں واش کریں ہم نہیں کرتے ہیں واش یہ سیمپل جو ہے یہ بارش کا سارا پانی ہے یہ جو سیوریج کا اوورلوڈڈڈ ہے وہ اس سارے یہ مسئلے دو مسئلے ہیں دو اس میں انوالوڈڈ ہے ایف ڈی ای انوالوڈ ہے اور پی ایچ ای انوالوڈ ہے اس لیے کہ دونوں کارکردی دکھانے سے یہ دونوں کے آفیسز یہاں بنے ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں کیر ٹیکرز ہیں ان کے وہ لے رہے ہیں سیلوری لے رہے ہیں وہ کچھ بنا کے بیجیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کیا آپ کے کیا ہم خود اپنے شورم کے آگے ہم سارا دن یہاں پہ دفتر بے کیا کرتے ہیں کیا آپ بھی تو زاری بات ہے سارا دن یہاں پہ گزارتے ہیں تو کیا وہ کرتے رہتے ہیں سارا دن دفتر میں آ کے اس دفتر کا کیا فائدہ عجب آپ کو یہ سہولیات ہی نہیں دے سکتے ہیں اصل میں مین ان کا ایم فیسز جو ہے نا وہ ہاکی کے اوپر ہی ہے مگر ہاکی کے ساتھ یہ بیلڈنگ لوگوں نے ایک اے ڈیڈیڈ کروڑ پے کا شورم پر بیلڈنگ ہی گر جائے گی تو ہاکی کیا کریں بسی اب یہ آسٹر ٹاف ہے اس کو میرے خیال اپسولیٹ ہوئے میرے خیال دس پندرہ سال ہوئے یہ نئی نہیں چینج کروا سکے آج تا ٹھیک ہے نا جی یہ سارا پمپ جو ہے یہ ان کا پمپنگ سٹیشن ہے یہاں سے ساری پائپ نیچے جاتی ہے وہ پانی لگتا ہے وہ کئی جگہ سے لیک کی جائے اس کی ٹھیک ہے ان کو پاس ہے ہیوی فانڈ ہے ان کے پاس ڈیڈ ڈیڈ دو دو کروڑ کے شورم پرچیز کی ہیں میں لوگوں نے زیادہ تا لوگ خود پرچیز کر کے شورم پر آپ پچھلے دنوں پھر اوپر والی یہ بولی ہوئی ہے اس کی اور یہ انہوں نے پگڑی پہ دی ہے ڈھائیڈے لاکھ روپے آپ ان کے باس ہینڈ سم کہیں جی کچھ کہیں تو جس طرح پنجاب گورنمنٹ ہے وہ جو گیٹاں سے لے کے وہ بابر چوک تھا انہوں نے ٹف ٹائل لگوائی تھی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کالیج نے دس لاکھ روپے ڈیڈ کیا تھا آپ ہمیں کہ فی شورم جس طرح ٹف ٹائل لگے گی آپ تھوڑا سا ہلپ کریں سکسٹی فورٹی کی ریشو لہنیں سیمٹی تھرٹی کی آزنہ ناظرین ایک اور یہاں پر شورم ڈیلر جو ہے ہمارے سے موجود ہے اچھا کیا کہیں گے جی یہ آپ کی جو ٹف ٹائل اکھاڑی گئی تھی اور آپ کے پیچھے بھی یہ گنگی کا ڈیر نظر آ رہا ہے ایک سال گزر گیا ہے کیا کوئی حکومت یا انتظامیاں جو ہے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہے یہ ٹھیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے کسی نے آگے پوچھا تک نہیں ہے اور وہ جو اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب یہ اکھاڑ کے گئے ہیں پہلے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز اکھاڑنے والی تھی یہ سرکاری جگہ کو اکھاڑ کے گند ڈال کے چلے گئے اور اس کی وجہ سے پیچھے جو گندگی کے ڈیر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نہیں ایک سال سے کیا آپ کی انتظامیاں کے ساتھ میٹنگز نہیں ہوئیں یا آپ نے وہ جو اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب جو کر کے چلے گئے اس کے حوالے سے کوئی آپ کی اسوسیشن نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا نہیں نہیں بہت کیا ہے جی بہت کیا ہے بڑی کمیشنر صاحب کے آفیس تک بھی ہماری انتظامیاں گئی ہیں بہت لوگوں نے ادھر احتجاج کیا لیکن کوئی حال نہیں ہے ادھر گندگی ہے پولوشن ہے سمیل دیکھیں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے حال دیکھیں کیا آگیا ہے تو کیا واسا یا پی ایچے کا حملہ یہ جو گرین بیلٹ کے لیے ہے یا اس کو بنانے کے لیے نہیں آتا نہیں پی ایچے والے تو کچھ نہ کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن جو ہے نا واسا والے وہ کبھی کبھی سیوریج گٹر سسٹم کی صفائی کے لیے آ جاتے ہیں ویسے پی ایچے کا حملہ یہاں پہ کام کرتا ہے گرین بیلٹ کے حوالے سے نہیں کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا بلکہ وہ تاجروں کو تنگ کرتے ہیں پی ایچے تاجروں کو تنگ کرتی ہیں تو کیا سٹیڈیم میں جو اس وقت اب دیکھیں اندر میچز بھی جا رہی ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کی سٹیڈیم کی جو اوپر سے جو ٹائلیں ہیں وہ بھی گرتی ہیں تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسا لاحے ملی ترتیب دیا اسوسیشن ہے نہیں یہ اسوسیشن کا تو کام ہی نہیں ہے یہ تو پی ایچے کا کام ہے نا سرکاری بیلڈنگ ہے اس کی حفاظت کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہاکی سے نکل کے پیسہ سارا اگر کرکٹ میں چلا گیا ہے تو اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور وہ خربوں روپے کی گورنمنٹ کی جائدہ تباہ و برباد ہو گئی یا کھنڈر بن گیا آپ کے سامنے ٹائلیں گرتی ہیں یہ جو ریڈ سی ٹائل لگی ہے یہ گرتی بعض اوقات گاڑیوں کے اوپر گرتی ہے اور نقصان ہوتے بڑے بڑے گاڑیوں کے سر شورم اسوسیشن نے کافی دفعہ ان کو کوئی کمپلینٹ درجہ کروائی ہے لیکن کمپلینٹ کا یہ انتیجہ ہوا کہ متبادل یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر کوئی ہم نے کوئی گرین بیلٹ وغیرہ بنوانی ہے اس کے متبادل انہوں نے جو ہماری بلکل اپنا کوئی سیف سائیڈ کرنے کے بجائے بلکل ساری ہماری پارکنگ یہ بھی کھاڑ کے راک دی ساری ٹوٹل کی ٹوٹل گندگی ہے محکمانہ گفلت کا انتیجہ ہے سارا ہم نے کافی دفعہ پی ایچے کو ویسٹ منجمنٹ کو بھی اپنا کمپلینٹ درجہ کروائی ہے لیکن آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس کوئی کسی کی سنگرہ در کسی کا دیان ہے ہماری اطلاعات کے مطابق تو پی ایچے یا دوسرے محکموں کے دفاتر بھی یہاں پر موجود ہیں تو کیا ان کا عملہ یہاں پر ویسی آگے چلا جاتا ہے سار کہلیں کہ عملے کے ایک دو بندے ہیں حالانکہ ان کے ہیڈ آفیس ہیں سٹیڈیم کے بیچ میں ہی بنے ہوئے لیکن کوئی بندہ جا کے کسی کو ترجیح نہیں دیتا نہ ویسٹ منجمنٹ والے ہیں کافی دفعہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ادھر صفائی کروائی ہے لیکن پھر وہ گندگی کا شکار ہے کافی ادھر پانی کا آپ صورتحال دیکھ لیں ادھر پانی گندہ جو انسان کو بیتا شاہ نقصان بن چاہتا ہے اور باقی دنگی کے خدشات ہیں کافی مچھروں کی برمار ہو رہی ہے کہ کسی بندے کو لڑکے کدانا کاستہ کوئی برماری کا باعث نہ بنے تو کیا اس سوالے سے کیا سجز کریں گے انتظامیہ کے ساتھ آپ کی کوئی کمیشنر صاحب کے ساتھ یا کسی اور ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر لیول پہ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں آپ کی سوالے سے جس سر ہماری ایسی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ایک دو دفعہ کمیشنر آفیس میں بھی بلایا گیا ان کو سارے معاملات اور بقیدہ لکھ کے درج کروائے گئے اپلیکیشن کی صورت میں لیکن کسی بندے نے ادھر کوئی توجہ نہیں دی ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ یہاں پر جتنے بھی تاجر ہیں شورومز اسوسیشن کے جو یہاں پہ کار شورومز کے مالکان ہیں ان سب ہی کا کہنا ہے کہ ایک سال قبل جو ٹف ٹائل لگی ہوئی تھی نہ صرف اس کو کھڑا گیا بلکہ اس کو ایک ویرانے اور کھنڈر پہ تبدیل کیا گیا ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ تمام کے تمام تاجران آج بھی اسی طرح پریشان حال ہیں اور خاص طور پر جو صفائی اور سترائی کا لیول ہے آپ کو بلکل بڑا واضح طور پر نظر آ سکتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے واسا کا نظام یا پی ایچ اے جو شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن یہ شہر کی سب سے مین اور خوبصورت تین جگہ کو کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے باقی اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین خان جتوری کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات